اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے لگے شکر میں بھی ٹھیک ہوں اچھا جب سے یہ یوٹیوب بنایا ہے اتنا زیادہ فرق پڑا ہے بات کرنے میں بولنے میں اتنا کچھ سیکھنے کو مر رہا ہے اور اتنا زیادہ مزہ بھی آ رہا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرا خیال ہے ایک سال ہو گیا میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے ایک سال سے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی نہیں ڈالی تھی اور ڈیلی سوچتا تھا کہ آج ڈالوں گا کل ڈالوں گا آج ڈالوں گا ایسے کچھ دن پورا سال ڈیٹھ سال نکل گیا تو دوستوں کو کافی دیر سے بتایا تھا کہ یار یوٹیوب چینل شروع کی ہے بنانا ہے تو ایسے ایسے ویسے سارا اچھا وہ بھی پک گئے کہ یار پتہ نہیں اس نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو میرا دوست ہے ایک آمر بھائی آپ نے پہلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو پھر ایک دن وہ میرے گھر ہی آ گیا اس نے کہا کہ یار کیوں نہیں بنا رہا میں نے کہا یار جب میں یہ کیمرہ پکڑتا نا ایسے کیمرہ پکڑ کے مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا اتنی زیادہ پسینے آ جاتے تھے کہ یار کیا بولو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ کیا بولو تو اس نے کہا کہ یار ٹھیک ہے وہ میرے پاس بیٹھ ہیا تو کیمرہ میرا پکڑ لیا پہلے میں اس کے پاس جب جاتا تھا اتنی زیادہ باتیں کرتا تھا اتنا زیادہ بولتا تھا بندوں میں بول ہی لیتا ہے لیکن جب کیمرہ کھلتا تھا آواز ہی نہیں نکلتی تھی پہلے میں اتنی زیادہ باتیں ہم نے کی اکٹھے باتیں ہی لیکن جب اس نے کیمرہ کھولا کیمرہ سٹارٹ کی ہے تو یار میں مطلب پہلے اتنا زیادہ تیزی تیزی بول رہا تھا جب کیمرہ کھلا میں چوب وہ اس سے بولا ہی نہ گیا اس نے کہا یار کچھ بھی بولو یہ بولو وہ بولو مطلب کافی دن پھر میں نے خود بھی گھر میں ٹرائی کیا جب کیمرہ شیشے کے آگے کھڑا ہو گئے وہ دیکھ رہے ہیں یہ شیشہ میرا دیکھ رہے ہیں اچھا اس کے سامنے میں نے کھڑا ہو کے کافی زیادہ ایکسرائز کی اور موبائل پکڑ کے میں نے کیمرہ کھول کے اتنی زیادہ باتیں کرنی شروع کی کہ چلو یار کچھ نہ کچھ تو بولنا آجائے تو فائنلی آپ پہلی میری ویڈیو دیکھیں گے نا تو آپ خود اندازہ لگائیں گے یہ ویڈیو اور اس ویڈیو میں کتنا زیادہ فرق ہے مجھ سے صحیح بات ہے اچھا پہلی ویڈیو میں میں نے میں نے ایسے بات کی تھی وہ میرے پاس کھڑا تھا نا میں اس کے پاس دعوت پہ گیا تھا اچھا میں نے یہ میرا دوست ہے اور میں اتنا زیادہ گبرا رہا تھا مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا یہ میرا دوست ہے یہ یایسے ہے یہ ویسے ہے اچھا جب میں گھر سے نکلتا ہوں اب میں تیار شیار ہو چکا ہوں تو میں نکلتا ہوں گھر کی طرف اور صحیح بات ہے اتنا زیادہ فرق بڑا ہے لیکن اللہ کے شکر ہے اب میرا خیال ہے اتنی زیادہ ویڈیو نہیں ہوں میری یہ کمز کم میرا خیال ہے بیس ہو گئے ہیں بیس ویڈیو میں اتنا زیادہ فرق پڑا ہے اگر آپ بھی یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو جیسی بھی ہے اچھا میں جب سے یہ سٹارٹ کیا تھا مجھے اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ میرا جسم نہیں اچھا میرے اوپر مٹھاپا کیا کروں تو میرا جسم اچھا نہیں ہے میرے چہرے پہ یہ دانے وغیرہ ہیں ابھی ہیں تھوڑے سے لیکن دو ہزار سترہ میں سترہ میں جب ہماری شادی تھی ایک تو اس وقت میرا چہرہ اتنا زیادہ ساف تھا میں تصویر بھی یہاں پہ لگا دوں گا اتنا زیادہ ساف تھا کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ کچھ لگاتا ہے زندگی میں میں نے سرسوں کے تیل کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں لگایا یہ کوئی بھی کریم وغیرہ تو استعمال کی نہیں ہے تو میرے رشتے دار جب انہوں نے دیکھا کہ یار اس کا چہرہ اتنا زیادہ ساف ہے اور مجھے کہنے لگے چھاڑے یار کی کریمہ شریمہ لون دیا تم مطلب دانے نکل لون گے اور میری امی صحیح بار ان کو کہنے لگی کہ اس نے تو کبھی کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اتنا زیادہ قدرتی اللہ کی طرف سے اتنا زیادہ چہرہ ساف تھا پتہ نہیں کیسی نظر لگی یا کیا ہوا ہے اس دن کے بعد سے مطلب آستہ آستہ چہرے پہ دانے وغیرہ نکلنا شروع ہو گئے تو ابھی یہ دانے وغیرہ ہیں تو میں نے کافی دوائی بھی کھائی ہے لیکن یہ فرق پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پڑتا ہے لیکن پھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے یار نظر لگی ہے اچھا پہلے ایک سال سے میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار موٹاپا ہے میں ویڈیو کونسی ڈالوں گا یہ دانے ہیں یار نہ میرے بال اچھے ہیں نہ میرا چہرہ اچھا ہے اتنی زیادہ علجن ہو رہی تھی شرم آ رہی تھی کہ یار ویڈیو کس چیز کی ڈالوں لیکن فائنیلی اللہ کا شکر ہے اب ویڈیو ڈالنے شروع کی ہے تو اچھا پہلے تو موزوین ہی انسان کو ملتا ہے کہ یار پہلے انسان سوچتا ہے کہ یار کس چیز کی ویڈیو ڈالوں کس چیز کی ویڈیو ڈالوں لیکن جب سے انسان سٹارٹ کر لیتا ہے کسی چیز کے اندر اپنا جمع لیتا ہے پاؤں رکھ لیتا ہے لیکن اللہ پاک اس کو ایسے راستے دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے ذہن میں یہ سب چیزیں یہ برے برے تھوٹ آنا بند ہو جاتے ہیں تو آستہ آستہ انسان کو ویڈیو بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے جس وجہ سے آپ نے کل کی ویڈیو دیکھی ہوگی میں نے اس سفائی کی ڈالی ہے آج سے ایک سال پہلے میں کبھی بھی یہ ڈالی نہ پاتا کبھی بھی ڈالنا پاتا اس کی وجہ یہی تھی کہ میں مجھے شرم آتی تھی کہ یار میں کیا لوگوں کو سفائی کرتے دکھاؤں گا کہ یار میں نے گھر کی سفائی کی ہے میں کیسے مطلب اتنے ذہن اونچا تھا اتنا زیادہ اونچا تھا کہ یار مطلب یہی تھا کہ یار میرے کیا سپورٹی جو ہوگی نیچے اور ایروپلین سے نکلوں گا پتہ نہیں لندن سے آؤں گا تو لوگ کیمرے لے کے کھڑے ہوں گے تو پھر ویڈیو بنے گی نہیں ایسے نہیں ہوتا یار صحیح بات ہے اگر انسان بنانا شروع کر دینا تو پھر یہ جو جتنا بھی اپنے آپ کو انسان برا فیل کرتا ہے یہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے تو ابھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے یہ چیز میرے ذہن سے نکل ہی گئی ہے اب تو میں مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ویڈیو ڈال سکتا ہوں میں آپ کو یہ میرے اس کی بھی ویڈیو پڑھی ہے اب وہ بھی دیکھو میں نے ڈال دیا لیکن کچھ بھی اب موضوع مل جائے تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ یار اس کے اوپر ویڈیو بن جائے تو اگر آپ بھی یہ چینل شروع کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کو شروع کریں یہ برے برے جتنے بھی خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں ہر چیز ختم ہو جائے گی پہلی میرا خیال ہے کچھ دن ہوتے ہیں برے لگتے ہیں انسان کو لیکن آستہ آستہ ہر چیز ختم ہو جائے گی ابھی میرے ذہن سے نکل گیا کہ یار یہ دانے ہیں میری داڑی نہیں ہے میرا فلا موٹاپا اب کچھ بھی فیل نہیں ہوتا ہے اب تو آپ کے بھائی کی ویڈیو بنتی رہے گی اور ویلوگ آتے رہیں گے تو ایسے ہی ہمارے ویلوگ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا آپ لوگ یار ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن اس کو نہ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو پلیز پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریں تینک یو اللہ حافظ